بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ٹائم لی ایکشن کے بعد الحمدللہ دیڑ گھنٹے کے آپریشن کے بعد ہم اس پر ٹوٹل کانٹرول کر لی ہے گنجان آباد میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں ہونے چاہیے ابھی ایسی صاحبہ بھی سانیہ صافی صاحبہ بھی آئی ہیں ہم جو آفٹر ایفیکٹ سے جو بھی ہم اس پر بھی ایکشن بھی لے رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے یہاں پہ کیوں ان لیکل ایکٹیوٹیز ہو رہے تھے یہ پیٹرول یہاں پہ کیوں سیل ہو رہا تھا اور یہ آپ نے دیکھا کہ اگر ٹائم لی ایکشن نہیں کرتے بہت سارے جانوں کا زیاں ہو جاتا الحمدللہ ہم نے باڈیز لوگوں کی جو جو لوگ تھے انہوں نے ریسکو کر لی ہے اور جانی نقصان کوئی نہیں ہوا اور اس پر بھی ایکشن ہم لیں گے اور دیفنیٹلی لیں گے مالی نقصان کے بارے میں تفصیلات نہیں سکتے مالی نقصان کا بھی تفصیلات نہیں لگا سکتے مالی نقصان کے بارے میں تفصیلات نہیں لگا ہم دیکھیں کہ کس کا کیا نقصان ہوگا ہے ہم اس کا جو بھی ایسٹیمیشن ہے ہم دیکھیں گے کیا ہے مجبوری طور پر کتنی گاڑیوں نے اس میں حصہ لیا ہے دس میری گاڑیوں نے یہاں پہ حصہ لیا تھا اور چاروں طرح سے کارڈن آف کر کے اس کو اللہ کانٹرول کر لیا ہے اس میں یہ بھی ایک اناثر ہے جو غیر قانونی پیٹرول پمکس ہیں وہاں پر اب بھی یہ کاروبار چل رہا ہے اس حوالے سے کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہاتھ ساتھ ہوئے گاڑیوں میں بھی ہاتھ ساتھ ہوئے اور ان پیٹرول پمکس کی باعث بھی ہاتھ ساتھ ہوئے نہیں دیکھیں شاید ماضی میں ہوتا ہو لیکن اب ہم کپرومائز نہیں کریں گے اور آپ کی توجہ سے میں تمام ان پیٹرول پمکس مالکان کو جو ایلیگل طریقے سے یہاں پہ سیل کر رہے ہیں ہم ان کے کریک ڈاؤن کریں گے اس پہ